موسیقی پائیف موس ڈینجرس شارک سن دہ ورلڈ کے بارے میں بات کریں گے جنہیں دیکھ کر آپ کی دل کی دڑکن انتہائی تیز ہو جائیں گے اور آپ کے رونگٹے کڑے ہو جائیں گے شارک کے خطرناک ہونے کا اندازہ تو آپ کو اس ویڈیو سے بھی لگ رہا ہوگا نمبر فائیف ہیمر ہیڈ شارک اس شارک کو ہیمر ہیڈ شارک اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس شارک کا سر ہتوڑے کی درہ دکھتا ہے ہیمر کا مطلب ہے ہتوڑا یہ شارک اپنے اس عجیب و غریب سر کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے ویسے تو یہ شارک انسانوں پر حملہ آور نہیں ہوتا لیکن اگر اس کا موٹ خراب ہو جائے تو یہ کسی بھی وقت انسانوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے کیونکہ اسٹریلیا میں ایک دفعہ کسی انسان کا سر اس شارک کے پیٹ سے نکلاتا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شارک انسانوں کے لئے بھی خطرناک ہے اور یہ شارک کسی بھی وقت انسانوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے یعنی یہ شارک بھی دنیا کے خطرناک ترین شارک کی لسٹ میں سے ایک ہے جس طرح دوربین کی مدد سے آپ بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس شارک کی نظروں کو بھی بہت دور تک رسائی حاصل ہے اس شارک کی نظریں دنیا کے تمام شارک کی نظروں سے بہت زیادہ تیز ہیں اس شارک کا سائنٹیفک نیم سپائرین ایڈی ہے یہ کنگڈم انیمیلیا اور فائلم کورڈیٹا سی بلونگ کرتا ہے دوسرے شارک کی طرح یہ شارک بھی عموماً رات کے وقت ہی شکار کرتے ہیں جبکہ دن کے وقت سمندر میں تیرتے رہتے ہیں یہ شارک تقریباً نینٹین فیٹ ایٹ انچز تک لمبے ہوتے ہیں اور ان کا وزن فائف ہنڈڈ ایٹی کلو گرام تک کا ہوتا ہے ان کا رنگ لائٹ گریہ ہوتا ہے اگر اس شارک کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہو تو یہ اپنے بچوں تک کو بھی نہیں چھوڑتے انہیں بھی زندہ نگل لیتے ہیں اس شارک کا جو ہتوڑی کی طرح دکھنے والا سر ہے یہ ان کو شکار کرنے میں بہت زیادہ مدد فرام کرتا ہے یہ شارک فش، سکویڈ، آکٹوپس اور سمندر میں موجود دوسرے چوٹے شارک کا شکار کرنا بھی پسند کرتا ہے ان شارک کا ایوری لائف سپین تقریباً 25 ایر سے لے کر 35 ایر تک کا ہوتا ہے اس شارک کی آنکھیں ان کے سر کے کورنرز پر موجود ہوتی ہیں جس کی مدد سے یہ سمندر میں ورٹیکلی 360 ڈیگری کی انگلز سے دیکھ سکتے ہیں یہ شارک ٹروپیکل وارم وارٹر میں رہنا پسند کرتے ہیں ان شارک کی سننے کی سینسز اتنی تیز ہوتی ہیں کہ انسانوں کی دل کی دڑکنوں کی آواز کچھ میل کی فاصلے سے بھی سن سکتے ہیں نمبر فور، آشنک وائٹ ٹپ شارک یہ دنیا کا چوتے نمبر پر سب سے خطرناک ترین شارک ہے یہ دنیا کا واحد شارک ہے جو مٹ آشن ڈیزاسٹر کے سراؤننگ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے دوران سمندر میں جو ٹرپیڈویڈز بوٹس ہوتے تھے وہ ان شارک کی وجہ سے بہت زیادہ ٹنشن میں ہوتے تھے کیونکہ یہ شارک سمندر سے باہر بھی بہت دور تک چلانگ لگا سکتا ہے یہ شارک بھی دوسرے خطرناک شارک کی طرح انسانوں کو زندہ نگل سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں کہ آج تک کتنے انسانوں کو زندہ کا چکا ہے اس شارک کی لیند تقریباً ٹین فیٹ تک ہوتی ہے اور ویڈ تقریباً نائنٹی ٹو کلو گرام تک کا ہوتا ہے اس شارک کا سائنٹیفک نیم کارچر ہینس لونگی منس ہے یہ فائلم کورڈ ڈیٹا سے بھی لونگ کرتا ہے اس شارک نے کتنے انسانوں کو کہایا ہے یہ تو کسی کو معلوم نہیں لیکن یقینی طور پر اس شارک نے دوسرے تمام خطرناک شارک کے مقابلے میں سب سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا ہے لیکن اتنی ہلاکت کے باوجود بھی یہ شارک دنیا کے خطرناک شارک کی لسٹ میں پہلے نمبر پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ تمام حملیات و غیر بحری آفات کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں یا اگر کسی انسان کو کہایا ہے تو وہ بھی غیر ارادی طور پر دوسری جنگ عظیم میں بہت سارے بحری جہازوں کے ڈوبنے کی وجہ سے انسانی ہلاکتوں کا ذمہ دار بھی اسی شارک کو ٹہرائیا جاتا ہے یہ شارک ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل وارٹر میں پائے جاتے ہیں یہ شارک زیادہ تر فشز، سکویڈز، سی ٹرٹلز، سی برڈز کو کانا پسند کرتے ہیں نمبر دری شارٹ فن میکو شارک یہ شارک دنیا کا تیسرے نمبر پر سب سے خطرناک ترین شارک ہے یہ شارک آج تک تقریباً دس انسانوں کو زندہ نگل چکا ہے یہ شارک بہت بڑا پریڈیٹری شارک ہے جو کہ زیادہ تر اوپن اوشن میں رہنا پسند کرتا ہے اور اس شارک کی لیند ٹویل فیٹ ہے اور ویڈ ٹویل تاؤزن پاؤنڈ سکا ہوتا ہے اس شارک کی سپیڈ سیونٹی فور کلومیٹر پر ہاور ہے سپیڈ کی لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے فاسٹس شارک ہے یہ شارک انسانوں کے علاوہ ہیرنگ فیش، میکیڑل فیش، سوارڈ فیش کو کانا بھی پسند کرتا ہے دوسرے تمام شارک کی طرح یہ شارک بھی عموماً رات کے وقت ہی شکار کرتا ہے جبکہ صبح کے وقت سمندر میں ادھر ادھر گمتا رہتا ہے نمبر ٹو ٹائگر شارک گریٹ وائٹ شارک کے بعد سب سے زیادہ انسانوں کو زندہ نگلنے والا شارک ٹائگر شارک ہے جو آج تک تقریباً 69 انسانوں کو زندہ نگل چکا ہے جن میں زیادہ تر سی ڈائور سے دوستو اگر آپ بھی ایک سی ڈائور ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ کا سامنا ٹائگر شارک سے ہو جائے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو برپور کوشش کرنی پڑے گی اور آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف تیرنا شروع کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ تیزے سے پیچھے کی طرف تیرنا شروع کرو گے تو ٹائگر شارک ایک دم آپ کو نگل لے گا اسی وجہ سے آپ کو پیچھے کی طرف تیرنا ہوگا لیکن آہستہ آہستہ اور کوشش کرنی ہوگی کہ آپ سمندر کی ایسی جگہ تک پہنچ جائے جہاں پر پانی کم ہو اس شارک کی لمبائی تقریباً 20 سے 25 فیٹ تک ہوتی ہے اور اس کا ویٹ تقریباً 1900 پاؤنڈز تک ہوتا ہے یہ شارک زیادہ تر ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل وارٹر میں پائے جاتے ہیں ان شارک کی ریپروڈکشن ریٹ بہت کم ہے جس کی وجہ سے ان کی آبادی کو بہت زیادہ خطرہ ہے یہ شارک سمندر میں موجود گاربیج کو بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو گاربیج ایڈر بھی کہا جاتا ہے دوسرے شارک کی طرح یہ شارک بھی زیادہ تر رات کے وقت ہی شکار کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صبح کے وقت شکار نہیں کرتے یہ صبح کے وقت بھی شکار کرتے ہیں لیکن صبح کے وقت شکار کرنے کی ریشو بہت کم ہے انسانوں کے علاوہ یہ شارک کرسٹیشنز، فش، سیلز، برڈز، سکویڈ، سی سنیکس، ڈالفینز کا شکار کرنا بھی پسند کرتے ہیں ٹائیکر شارک زیادہ تر کیریبین سی، اسٹرن ایٹلینٹک، ویسٹرن ایٹلینٹک، کینری آئی لینڈ، گلف آف میکسیکو میں بھی پائے جاتے ہیں نمبر ون گریٹ وائٹ شارک دوستو اگر دنیا کے خطرناک ترین شارک کی بات ہو رہی ہو اور گریٹ وائٹ شارک کا نام نہ آئے تو ایسا ناممکن ہے گریٹ وائٹ شارک دنیا کے خطرناک ترین شارک کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے یہ شارک آج تک تقریباً 314 انسانوں کو زندہ نگل چکا ہے اور اتنا بڑا ریکارٹ آج تک کسی شارک نے بھی نہیں بنایا اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ شارک کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ شارک اتنا خطرناک ہے کہ سمندر میں موجود ٹائگر شارک اور بل شارک بھی اس گریٹ وائٹ شارک سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ ان کو بھی زندہ نگلنے کی طاقت رکھتا ہے اگرچہ گریٹ وائٹ شارک کو ٹاپ میرین پریڈیٹر سمجھا جاتا ہے لیکن سمندر کا اصل حکمران اورکس ہے لیکن اورکس بھی اتنی آسانی سے گریٹ وائٹ شارک پر حملہ نہیں کر سکتا اورکس آج تک صرف ایک دفعہ گریٹ وائٹ شارک پر حملہ کر چکا ہے وہ بھی 1997 میں اس شارک کی دم یعنی ٹیل اتنی پاورفل ہے کہ اس شارک کو 15 مائلز پر ہاور کی سپیڈ سے آگے کی طرف بڑھا سکتا ہے لیکن عام طور پر اس شارک کی سپیڈ 56 کلومیٹر پر ہاور ہے اس شارک کا ویٹ تقریباً 520 کلوم سے لے کر 1100 کلوم تک کا ہوتا ہے اس شارک کی لمبائی تقریباً 4.1 میٹر تک ہوتی ہے انسانوں کے علاوہ یہ شارک سی لائنز اور سیلز کو کانا پسند کرتے ہیں شارک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے شکانے کو چبا کر نہیں کاتے بلکہ یہ ان کے گوشت کو چیر دیتے ہیں اور پھر پورا نگل لیتے ہیں دوستو گریٹ وائٹ شارک کی ایوریج لائف سپین تقریباً 75 ائرز ہے یہ شارک سمندر کے ساحلی سطح میں پائے جاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں